موسیقی تو کیا یہ سیکیورٹی کے لیے تھرٹ میں ہی زیلہ انتظامیہ چاندر ٹوکوں کے جرمانے کے آوزر موت بانٹنے کی اجازت دیتی ہے جرمانہ دو دھند جاری رکھو اینٹی ایس کے ذریعے نوجوانوں کو لوتا جارہا ہے اور بھرتی سیاسی پارکن ہوتے ہیں کیا یہ نوجوانوں کے ساتھ فرار نہیں اب سیور سوسائیٹی کو کردار نہیں بھانا ہوگا خبر شامل کرتے ہیں حافظہ بار سے ڈیٹی کمیشنر سندرس نے مکلی بھتوں کا نزد کیا خبر شامل کرتے ہیں حافظہ بار سے ڈیٹی کمیشنر حافظہ بار میڈم سندرس ارشاد سموک کی روک تھام اور اس سے بچاؤ کے سسلے میں اینٹی بنانے والے مکلی بھتوں کا دورہ کیا اور وہاں زید زیادہ ٹیکنالوجی کا زائزہ لیا اسسسٹنٹ ڈیریکٹر تحافظ محولیات نغید احمد بھی ان کے حمرہ تھے ڈیٹی کمیشنر نے کسوکی روڈ شیفو پورا روڈ پر واقعہ مکلی بھتوں کا اچانک دورہ کیا اور وہاں زید زیادہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کے بنانے کی عمل کا جائزہ لیا ڈیٹی کمیشنر نے محکمہ تحافظ محولیات کے افسران کو ہدایت کی کہ زیلہ میں کوئی بھی بٹھا زید زیادہ ٹیکنالوجی کے بغیر نہیں چلنا چاہیے اور اگر کوئی حکومت احکامات اور سمارٹ لائک دون کی خلاف ورزی کرے تو اس کے خلاف فوری ایکشن لیا جائے ایسسٹنٹ ریکٹر نویر احمد نے بتایا کہ حالیہ کاروائیوں کے دران اب تک بھتوں کی دو ست چو پیس انسپیکشن کی گئی جبکہ خلاف ورزی پر تین مالکان کے خلاف مقدمات درد کروائے گئے جبکہ تیرہ بھتوں کو سیل کیا گیا اسی طرح مجموعی طور پر چھبیس لاکھ شیاسی ہزار روپے جرمانہ بھی کیا گیا تاہم زیلہ انتظامی اور محکمہ محولیات کے افسران کی جانب سے یہ کاروائیاں جاری ہیں خصوصی حدایت پر شہر پسند اناصر کے ساتھ نبتنے کے لیے تھانہ شورکورٹ سٹی میں ڈی ایس پی مہر حیار سرگانہ کی قیادت میں ایس ای چو تھانہ شورکورٹ سے سٹی فیصل رزاق کحلو ایلیٹ فورس کے انچارج غلام رسول حساس ادارے کے اہلکاروں اور ایس ایو اہلکاروں نے موقع ایکسرسائز کا انقاد کیا اس موقع پر ڈی ایس پی مہر حیار سرگانہ اور ایس ای چو فیصل رزاق کحلو نے میڈیا نمائنہ گان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس ایس ایس کا مقصد شہر پسند اناصر کو یہ پیغام دینا ہے کہ نہ صرف زیلہ جھانگ کی پولیس بلکہ پوریچ پنجاب کی پولیس شہر پسند اناصر اور دہشت گردوں سے نپنے کے لیے چوکس ہے اور کسی قربانی سے دریکھ نہیں کرے گی شہریوں کے جان و مال کی فاضد پولیس کی عوالین ذمہ داری ہے لوگ ایس ایس میں ایس ای چو تھانہ شورکورٹ کینٹ بہلول واسل اور ایس ای چو تھانہ وریام اخلاق نول نے بھی کسا لیا صدام احسین اے ایس ای ملک منظر اے ایس ای اور ماہرم مظفر کھچیانہ نے خصوصی شرکت کی خبر شامل کرتے ہیں شیخ اپورا سے چودری اجاز اکبر کے کزن چودری سلیم کی فاتحہ خوانی خبر شامل کرتے ہیں شیخ اپورا سے چودری اجاز اکبر ویرک کا کزن چودری سلیم رضا ویرک مرہوم کی فاتحہ خوانی کرتے ہوئے رانہ تنویر حسین صاحب کا وفاقی وزیر تلیم حاجی تارک محمود ہو گئے انشاءاللہ پی پی ایک سونتالیس ایم پی اے پیر اشرف رسول صاحب کا ایم پی اے محمود اکتر گرائیہ اور دیگر مسلم لیگ رہنما بھی مجود تھے دعا ہے اللہ پاک مرہوم کو جنت الفردوس میں اللہ مقام اٹا فرمائے خبر شامل کرتے ہیں خانوال سے ممکنہ دہشتگردی سے نفتنے کے لیے تھانا جات پولیس آفیس اور مرکزی سمیت دفاتر میں فرضی مشک بنائی گئی خبر شامل کرتے ہیں خانوال سے ممکنہ دہشتگردی سے نفتنے کے لیے تمام تھانا جات پولیس ٹوکیاں خدمت مرکز میں تمام پولیس دفاتر اور پولیس لائن میں فرضی مشکیں کی گئی جن کی سربرائی ایس ڈی پی اور ڈی ایس پی ہیڈکوارٹرز میں کی موک ایکسائز میں دسٹرک پولیس ایلیٹ فورس ٹریفک پولیس سپیشل برانچ سی ٹی ڈی سیورڈیفنس اور ریسکیو ون ون ٹو ٹو سمیت حساس اداروں نے حصہ لیا خبر شامل کرتے ہیں جہرہ بات سے آئیو اتحاد اتحاد کی جانب سے ناڑی کے دیوگل مالکان اور اتحادوں کے درمیان اجلاس ہے تفصیلات چانتے ہیں سرمد حسنہ میں شاہ سے جی بتایے گا کیا تفصیلات ہیں آج کسان بورڈ اتحاد کی جانب سے ناڑی کے ٹوال مالکان اور عام کسانوں کا اجلاس ڈیپٹی ڈریکٹر محکمہ زراد جورباد آفس میں ہوا جس میں ناڑی کے عام کسان اور ٹوال مالکان کے مسئلے پانی کا فی گھنٹہ ریڈ کے حوالے سے بات کی گئی اس میں خصوصی شرکت چیئر پرسن قومی امن کونسل جے ڈسٹ خوششاب محترمہ یاسمین راجہ عمر دراز ٹیوانہ صدر کسان بورڈ اتحاد علیہ خوششاب فانیہ سیکٹری پاکستان طریقے کسان تحصیل خوششاب ملک میاں محمد ٹوال مالکان میں سے محمد نواز غلام محمد آمد خان موجود تھے تمام کسان بھائیوں کی بات تحمل سے سنی گئی خبر سامن کرتے ہیں توبہ ٹیکسنگ سے توبہ ٹیکسنگ کی پولیس کی جانب سے دہشت گرد سے نتنے کے لیے موک اکسرسائز کی دوئی مزید تفصیلات چانتے ہیں سید سجاد حسین شاہ سے جی بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں دہشت گردی کی حملے سے نپٹنے کے لیے پولیس لائن ٹوبہ ٹیکسنگ میں موک اکسرسائز کی گئی موک اکسرسائز محمد فیہم اے ایس پی ڈی پیو صدر سرکل ٹوبہ کی زیرے قیادت کی گئی موک اکسرسائز میں الیٹ فورس زلہ پولیس بم ڈسپوزل سکوارڈ ریسکیو ڈبل وال ڈبل ٹو سمیت دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے حصہ لیا موک اکسرسائز میں فرضی تاشت کرد حملے اور اس کے انصداد کے لیے مطلقہ داروں کے ریسپانس ٹائم کو چیک کیا گیا موک اکسرسائز کے مقصد کسی بھی ناکھوشگوار واقعہ کی صورت میں بروقت ریسپانس ٹائم چیک کرنے کے ذات پولیس کی استعداد کار میں اضافہ کرنے اس موقع پر اے ایس پی محمد فہیم نے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے اس موک اکسرسائز کے حوالے سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد فہیم ہے اور میں بطور صدر سرکل ٹوبہ کام کر رہا ہوں یہ ہم نے ایک موک اکسرسائز کی ہے جس میں دو ٹیررسٹ جو ہیں وہ ہماری پولیس لائنس میں انٹر ہو جاتے ہیں جیسے ہی وہ انٹر ہوتے ہیں پولیس لائنس میں تو ہمارا جو سنتری ہے وہ ایکٹیو کھڑا ہوتا ہے وہ انہیں انٹر ہوتے دیکھ لیتا ہے تو وہ فائر کرتا ہے تو ہماری ساری نفری جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے ان کا جو مین موٹیو ہوتا ہے ان ٹیررسٹ کا وہ ہماری جو ایلیٹ ہے ان پر اٹیک کرنا ہوتا ہے چونکہ ہماری پولیس ایکٹیو ہو جاتی ہے تو وہ ایک جو ہمارا دردی کھانائیں اس میں گز جاتے ہیں تو اس میں وہ یرگمال بنا لیتے ہیں دو لوگوں کو تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس موک اکسرسائز میں ہم کیسے یہ جو ٹیررسٹ اس پولیس لائنس میں انٹر ہو گئے ہیں یا ان کو یرگمال بنا لیتے ہیں تو ہم کیسے ان کو پکڑتے ہیں کیسے ان کو ہم اپنے جو مگوی ہیں ان کو ہم بازیاب کراتے ہیں خبر شکر کرتے ہیں دیپالپور سے دیپالپور میں موسم سرما جی پہلی بارش و مزید تفصیلات چاہتے ہیں اگر اس چیک سے جی بتائیے جا تفصیلات میں جی بلکل ملک بر کی طرح تسہیل دیپالپور میں بھی کالے باطلوں نے دیرے جمع لیے صبح سے جاری ہلکی بارش اور تھنڈی ہوائیں چلنے سے موشم خوشکوار ہو گیا شہریوں نے خوبصورت موسم کو انجوائے کرنے کے لیے فوڈ پوائنٹ کا رکھ کر لیا موسم سرما کی پہلی بارش سے سردی کی شدت میں ممولی اضافہ ہوا ڈاکٹر کا کہنا موسم سرما کی پہلی بارش سے سموک کے خاتمے کے ساتھ ساتھ فضائی الودگی بھی کم ہوگی جس سے شہری مختلف بماریوں سے بس سکتے ہیں اور دوسری طرف محکمہ موسمات نے مزید بارشوں کے ساتھ ساتھ سردی کی شدت میں اضافے کی پیش پوئی کر دیجی خبر شامل کرتے ہیں لہ دارہ سے بہاورپور روڈ بارٹ راک کے تی رکھشے کو ٹکر ہے خبر شامل کرتے ہیں لہ دارہ سے بہاورپور روڈ شہدہ اسلامہ اسپتال کے قریبے ٹرک کی رکھشے کو ٹکر ہے ساتھ افراد موکی پر جان رہا کتیم زکنی حادثے کی سی سی ٹی وی فوٹی کے سامنے آگئی